عالی حضرت کی شائری دیکھیں بریلی کے قلنطر کا قلم اٹھنا دیکھیں زبان کا کھلنا دیکھیں امام اہل سنت نے جب اپنی زبان کو کولا ہے مصرے کو یوں درست کیا ہے کہ کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے جیسے کھڑے ہو خدسی عرش مولا کے سامنے سبحان اللہ نعر تکبیر نعر رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ جیسے کھڑے ہو خدسی عرش مولا کے سامنے یہ عالی حضرت کی شان ہے آج ہمارے تمہارے گھروں میں بھی موتے ہوتی ہیں چالیس دن یاد کیا جائے گا چار مہینے دس دن یاد کیا جائے گا اس کے بعد میں دیرے دیرے اولاد اہل خانہ ہفتہ ٹو ہفتہ مہینہ ٹو مہینہ یوں ہی پریبرتن ہوتا چلا جائے گا وقت بدلتا چلا جائے گا کبرستان کا آنا جانا کم ہوتا چلا جائے گا لیکن یہ میرا امام ہے ایک لمبا وقت گزر چکا ہے لیکن آج بھی قسم رب کعبہ کی عالی غدرت کا ارسانے والا ہے جب بھی جب سال میں امام اہل سنت کا ارسانتا ہے ہندوستان کی زمین ہی سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ پریلی کی سرزمین پر تشریف بناتے ہیں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مقام یہ مرتبے یہ یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتے ہیں مرتے ہیں لوگ روز موتے ہوتی ہیں کئی کئی موتے ایک ایک گھر سے ایک ایک بستی سے کئی کئی جنازے اٹھتے ہیں لیکن لوگ زیادہ وقت تک یاد نہیں رکھتے کوئی اپنی دنیا بہتر کر کے گیا ہے کوئی اپنی زندگی دنیا کے لیے گزار کے گیا ہے لیکن جس نے اپنی زندگی کو قسم رب کعبہ کی مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں گزارا ہے تو صدیان گزر گئیں لیکن زمانہ آج بھی ان کو بھولانی پایا ہے بھولانی پایا ہے جس نے بھی میرے نبی کے دامن کرم کو تھام لیا ہے تو اللہ نے اس کو زمانے میں ممتاز کر دیا ہے جب اس دامن کرم کو حضرت ابو بکر شدیق نے تھاما ہے تو صداقت ناز کرنے لگی ہے اپنی توجہ قریب کرنا جب اس دامن کرم کو حضرت عمر فاروق آدم نے تھاما ہے تو عدالت ناز کرنے لگی ہے جب اس دامن کرم کو حضرت عثمان غنی نے تھاما ہے تو سخاوت ناز کرنے لگی ہے جب اس دامن کرم کو حضرت مولا علی نے تھاما ہے تو شجاعت ناس کرنے لگی ہے جب اس دامن کرم کو مولا حسین نے تھاما ہے تو امامت ناس کرنے لگی ہے جب اس دامن کرم کو مولا حسین نے تھاما تو شہادت ناس کرنے لگی جب اس دامن کرم کو ذرا قریب آئیے گا قسمہ جلان میں پیدا ہونے والے شیخ عبدالقادر بغدادی نے تھاما ہے تو غوثیت ناس کرنے لگی ہے اور ذرا قریب آئیے گا جب اس دامن کرم کو غریب نواز میں آ کر نبی لاکھ مسلمان بنانے والے غریب نواز نے تھاما ہے تو اللہ نے ہندوستان کا راجہ بنا دیا ہے جب اس دامن کرم کو مختصر قیدو جب اس دامن کرم کو اللہ مان نقی علی خا کے بیٹے امام اہل سنت نے تھاما ہے تو اللہ نے سنیوں کا امام بنا دیا تبی تو غلامانِ عالی حضرت بیق زبان بولے کہ ڈالتی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی عالی حضرت بیلاکھو سلام سبحان اللہ نعرِ تکبیل نعرِ رسالت علماءِ اہلِ سنت حضرتِ علامہ مفتی محمد عقب صاحب قبلہ سبحان اللہ یہ مقام یہ مرتبے یہ جو ہی نہیں مل جاتے ہیں اپنی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جو طریقہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے آج لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں انتقال ہو رہے ہیں لوگ دنیا میں اتنا کچھ چکے ہیں آخرت کی لوگوں کو فکر نہیں لیکن کرنا پڑے گی اللہ کے نبی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے کر کے جا رہے ہیں حضور نے ایک جماعت کو دیکھا جو زور زور سے ہس رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے جو میں جانتا ہوں اگر تم کو بتا دوں تو تم ہسو گے کم اور رو گے زیادہ تم ہسو گے کم اور رو گے زیادہ آج اگر ہم اپنی کنڈیشن کو دیکھیں اپنے حالات کو دیکھیں تو ہم تو قبرستان جائیں تب ہسی مذہ کریں قبروں میں مردوں کو اتاریں تب ہسی مذہ کریں اگر مییب کے قریب کھڑے ہو جائیں تب ہسی مذہ کریں ہم راستوں سے گدریں تب ہسی مذہ کریں اگر مافیلام میں بیٹھیں تب ہسی مذہ کریں علماء کے قریب بیٹھیں تب ہسی مدھا کریں لیکن سنو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے فَلْيَضْحَقُ قَلِيلَوْا وَلْيَقُ قَسِيرَا لوگوں ہسا کم کیا کرو اور رویہ زیادہ کیا کرو ہسو کم اور رو زیادہ زیادہ ہسنا دل کو سفت کر دیتا ہے آج یہ موت کی محفل ہے دسمے کی جائے موت کی محفل ہے دسمے کے سلسلے میسالِ سباب کی غرص سے حملوں دینات پر جمع ہوئے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ شہیدوں کے ساتھ کس کا حساب ہوگا شہیدوں کے ساتھ کس کا حشر ہوگا تو میرے آقا نے فرمایا جو دن میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرے گا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا سبحان اللہ اس مرتبہ جو موت کو یاد کرے گا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک خاتون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئیں آ کر کے کہنے لگی کہ میرا دل سخت ہو گیا میرا دل سخت ہو گیا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم موت کو کسرت سے یاد کیا موت کو کسرت سے یاد کیا کرو اب وہ خاتون کچھ بخت گزرنے کے بعد پھر حضرت عائشہ کی بارگاہ میں آئی آ کر کے عرض کرنے لگی کہ آپ نے سچ فرمایا جیسے ہی میں نے موت کو کسرت سے یاد کرنا شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے سخت دل کو نرمی میں تبدیل کر دیا اللہ تعالیٰ نے میرے سخت دل کو نرم بنا دیا تو میرے عزیزو اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارو اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو جو طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا دنیا سے سب کو جانا ہے کوئی یہاں پر پرمنیٹ نہیں آیا ہے سب کو اس دنیا سے جانا ہے لیکن جب دنیا سے جانا ہی ہے تو اس انداز سے جاؤ کہ جب لوگ تمہارے جنازے کو لے کر کے تمہاری بستی سے چلے تو لوگ تمہاری میت کو دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ ذرا دیکھو دیکھو یہ تو شراب پینے والے کا جنازہ ہے لوگ تمہاری میت کو دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ دیکھو دیکھو یہ تو چوری کرنے والے کا جنازہ ہے لوگ تمہاری میت کو دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ دیکھو دیکھو یہ تو زنا کرنے والے کا جنازہ ہے لوگ تمہاری میت کو دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ دیکھو دیکھو یہ تو پڑوسی کی ڈول کاٹنے والے کا جنازہ ہے لوگ تمہاری میت کو دیکھ کر کے یہ نہ کہیں کہ دیکھو دیکھو یہ تو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکنے والے کا جنازہ ہے بلکہ لوگ تمہاری میت کو دیکھ کر کے قیدے ارے دیکھو دیکھو یہ جنازہ کسی غدار کا نہیں بلکہ یہ جنازہ مصطفیٰ کے وفادار کا جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جنازہ کسی غدار کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے اس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے مرنا تو سبی کو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا کل نفس زائقت الموت ہر جاندار کو موت کا زائفہ ہے سبحانہ چکنا ہے دنیا سے سب کو جانا ہے آج کوئی شادی ہو کوئی بیاء ہو ہمیں معلوم ہے کہ فلا تاریخ میں فلا ڈیٹ میں ہمیں شادی میں جانا ہے تو انسان کپڑے خرید رہا ہے شوپنگ کر رہا ہے پیسے کی کوئی فکر نہیں کر رہا اس لیے خرید رہا ہے تاکہ میری پرسنیلٹی سب سے بہتر ہو میں شادی کی مائپل میں سب سے زیادہ میری پرسنیلٹی سب کو پسند آئے میرا لیول میرا اسٹیٹس بڑھ جائے انسان اپنے اسٹیٹس کو دنیا میں بڑھانے کے لیے نہ پیسے کی پروا کر رہا ہے نہ مال کی پروا کر رہا ہے نہ کسی چیز کی پروا کر رہا ہے اے لوگو اللہ نے تمہیں دنیا میں اسٹیٹس بہتر کرنے کے لیے پیدہ نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدہ فرمایا ہے تاکہ تم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارو اگر وہ طریقہ اللہ کو تمہارا پسند آ گیا تو دنیا کی گارنٹی کچھ نہیں لیکن اللہ آخرت میں تمہارے اسٹیٹس کو ضرور بہتر فرمایا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت اسٹیٹس بہتر بنانے کی ضرورت ہے اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو اچھا سننے کو ملے گا برو کے پاس بیٹھو گے تو برا سننے کو ملے گا جب انسان اپنی زندگی میں موت کو یاد کرتا ہے خدا کے خوف سے ڈرتا ہے تو اللہ کے نبیر شاد فرماتے ہیں اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکے ہوئے درخت سے پتے جھو جاتے ہیں اس طرح سے اس کے گناہ جھو جاتے ہیں تو اپنی زندگی خوف خدا میں گزارنے کی ضرورت ہے موت کو یاد کر کر کے گزارنے کی ضرورت ہے علامہ ارشد القادری نے ایک واقعہ تحریر فرمایا ایک واقعہ تحریر فرمایا آپ نے اپنی توجہ حاضر رکھنا اور محبت کے ساتھ سننا آپ دنیا ہے یہ دنیا آپ اچھو کے قریب بیٹھو گے تو اچھے کہلاؤ گے آپ برو کے قریب بیٹھو گے تو پرے کہلاؤ گے اور فرمایا گیا انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا کل قیامت کی دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے کل قیامت کی دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا علامہ ارشد القادری نے اس واقعے کو تحریر فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ لکنو کی سرزمین ہے لکنو کی سرزمین ایک اللہ کا ولی ہے لکنو کی سرزمین اور ہندوستان پر اس وقت انگریزوں کا تسلیت تھا ہندوستان پر انگریز اور لکنو میں فارسی کا چلن تھا لوگ فارسی بولتے تھے وہ مختصر جملوں میں اس کو میں سنانا چاہوں گا لوگ فارسی بولتے تھے فارسی کا چلن تھا اسی وقت ایک امریکہ کا کمیشنر آیا لکنو میں اس کو انگریزی آتی تھی عیسائی تھا وہ اس کو بار بار ایک ترجمہ کرنے والے کی ضرورت پڑتی لوگوں سے گفتگو کرتا بار بار ایک ترجمہ کرنے والے کی ضرورت پیش آتی پریشان ہو گیا پریشان ہو کر کہ کہنے لگا کہ کسی ایسے شخص کا انتظام کرو جو کم وقت میں مجھے فارسی بولنا سکھا دے برا سبحان اللہ کہہ دے کم وقت میں مجھے فارسی بولنا سکھا دے مشورہ دیا دینے والوں نے کہ یہاں پر ایک مولانا ہے مولوی سراج الدین ان کو بلا لیجئے بہت اچھی فارسی بولتے ہیں کہا کہ ٹھیک بلا لیجئے گا اب مولوی سراج الدین رحمت اللہ تعالیٰ کو بلایا جاتا ہے کمیشنر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کمیشنر نے کہا حضرت آپ کو فارسی سکھانا ہے مجھے فارسی نہیں آتی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے فارسی بولنا سکھا دے اب اللہ کا ولی ہے کمیشنر کہہ رہا ہے کہ فارسی بولنا سکھا دیے سکھا دیجئے اللہ اور بتائیے آپ کو حدیعہ کیا چاہیے تو یہ اللہ کا ولی ہے شان دے کے کہا کہ کوئی حدیعہ نہیں چاہیے کوئی نظرانہ نہیں چاہیے بچ چاہیے تو اتنا چاہیے کہ جب میں تجھے فارسی سکھانے کے لیے تیرے گھر پر آیا کروں گا اگر نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں نماز تیرے ہی گھر پہ ادا کروں گا اگر نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں نماز تیرے ہی گھر پہ ادا کروں گا اور کہنے لگا اگر قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہوگا تو قرآن کی تلاوت بھی میں تیرے ہی گھر پہ کروں گا قرآن کی تلاوت بھی تیرے ہی گھر پہ کروں گا یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کوئی دولت کا مطالبہ نہ کیا عزت کا مطالبہ نہ کیا شہرت کا مطالبہ نہ کیا یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے یہ قلندروں کی شان ہوتی ہے جب ایک قلندر اجمیر کی دھرتی پر آیا جس کو ساری دنیا قری غریب نواز کہتی ہے آیا پانی کو بند کر دیا گیا پانی کو بند کر دیا پانی کو بند کر دیا مرید کو حکم دیتا ہے قلندر اللہ کا ولی کے جا جاگر کے انہا ساغر کو کہہ دے کہ تجھے غریب نواز نے بھولایا ہے قسم رب کعبہ کی مرید نے کہا ہے اے انہا ساغر تجھے غریب نواز نے بھولایا ہے تجھے مصطفیٰ کے بیٹے نے بھولایا ہے تو سارا کا سارا انہا ساغر ایک قاسے میں سوٹ آیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تدبی milligrams نعرے رسال سارا کا سارا انہا ساغر ایک پیالے میں سمٹ آیا یہ شاہ نے دولت کا مطالبہ نہیں کیا شہرت کا مطالبہ نہیں کیا کہا کہ قرآن کی تلاوت کو دل چاہے گا قرآن پڑھیں گے نماز کو دل چاہے گا نماز پڑھیں گے کمیشنر تا کچھ ہی وقت لگے گا فارسی سکھا دے گا چلا جائے گا کہا کہ ٹھیک منظور ہے آپ آئیے اللہ کا ولی ہے آ رہا ہے کمیشنر کو فارسی سکھا رہا ہے جا رہا ہے اگر نماز کا وقت ہوتا ہے تو نماز وہیں پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کو دل چاہتا ہے قرآن کی تلاوت وہیں کرتا ہے اب یہ وقت گزرتا چلا گیا اب اسی وقت میں کمیشنر کی بیٹی آتی ہے اب اس بیٹی نے کمیشنر کی جوان خوبصورت بیٹی وہ دیکھتی ہے اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا ہے اب وہ دیکھتی ہے کہ واقعہ انداز ہے اس کے نماز پڑھ لے کا واقعہ طریقہ ہے اب وہ بچی نہیں جانتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے لیکن سوچتی ہے دلی دل میں یہ جوبی کر رہا ہے یہ بہتر کر رہا ہے یہ جوبی کر رہا ہے دیت کر کے سکون مل رہا ہے اب اللہ کا ولی ہے نماز سے فارغ ہوا فارغ ہونے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا اب بچی قرآن کی تلاوت کو سن نہیں ہے اپنی توجہ ادھر رکھیں اور درہا محبت سے قیدیں سبحان اللہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ کا ولی قرآن کی تلاوت اب بچی قرآن کو سن نہیں ہے اور سن سن کر کے بچی مچل نہیں ہے یہ قرآن بچی قرآن کی تلاوت کو سن رہی ہے اور قرآن کی تلاوت کو سن سن کر کے مچل نہیں ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ اللہ مفتی حمد رضا صاحب قبلہ علماءِ اہلِ سنت نعرِ تقبیر نعرِ رسالت بڑھ جائیں آپ ادرا تشریف رکھیں جس عظیم شخصیت کا ہمارا آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا حضرتِ اللہ مفتی محمد حمد صاحب قبلہ کی آمد آمد ہے آپ کی نگاہوں کا مرکز بن چکے ہیں آپ محبت سے تشریف رکھیں اور یہ آخری جملے میرے سماعت کر لیں قرآن کوئی مرنے والا ہو اور قرآن ایک واعد واعد ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی قرآنِ قیشی عظیم کتاب جو سب سے زیادہ پڑی بھی جاتی ہے سب سے زیادہ عدب سے پڑی جاتی ہے قرآنِ قیشی کتاب ہے اگر آپ کوئی سی بھی زبان میں کوئی سی بھی کتاب کو رٹیں یاد کریں ایک وقت گزرنے کے بعد آپ سے لائن ٹو لائن سنا جائے تو آپ نہیں سنا سکتے یہ چھوٹا سا بچہ اگر قرآن کو بچپن میں حفظ کر لے پچاس سال کے بعد بھی آپ سنائیں تو یہ حرف آپ کو سنا رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے وہ قرآن ہے یہ قرآن سب سے زیادہ عدب سے پڑی جانے والی کتاب ہے سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب کا نام قرآن ہے اگر کوئی مرنے والا ہو تلپ رہا ہو آپ کسی قاری قرآن کو کسی اچھے قرآن پڑھنے والے کو اگر مرنے والے کے قریب آ کر کے کھڑا کر دیں اور کہتے حضرت بڑی پریشانی ہے قرآن کی تلاوت کر دیں یاسین شریف پڑھ دیں اگر کوئی قاری قرآن قریب کھڑے ہو کر کے اگر قرآن کی تلاوت کر دیں تو قسم رب کعبہ کی اس کے لئے اللہ آسانیہ پیدا کر دیتا ہے جملہ سلے جب مرتے وقت قرآن کی برکتوں سے اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے تو میرا یقین کہتا ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اگر اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمیں اپنی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں قرآن کی تلاوت کو شامل کرنا پڑے اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کو شامل کرنا پڑے گا قرآن پڑھیں اب وہ بچی ہے قرآن کی تلاوت سننے ہی ہے مفتی صاحب آگئے ہیں چونکہ وقت کم ہو چکا ہے بس بات ختم کر رہا ہوں بچی ہے قرآن سنا نماز پڑھتا دیکھا اللہ والے کو اب ایک وقت ایسا آیا دیکھتی چلی گئی حضور کے بارے میں سنتی چلی گئی سنتے سنتے حضور سے محبت کرنے لگی حضور سے پیار کرنے لگی مدینے والے آقا کی باتوں کو سن نہیں ہے اور بتا رہا ہے ایک اللہ کا ولی اگر مفتی حماد بتائیں بچی کی کنڈیشن کیا ہوگی اور میرے نبی کے حسن و جمال کا عالم تو یہ ہے میرے نبی کے حسن کا عالم تو یہ ہے جب بریلی کے امام کی نظر میرے نبی کے لبوں پر پڑی ہے تو بریلی کا امام بولا کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاقت پہ لاکھ و سلام جب بریلی کے امام کی نظر مصطفیٰ کی آنکھوں پر پڑی تو بریلی کا امام بولا کہ دو بریلی کا امام بولا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھ و سلام یہ شان یہ مرتبہ یہ خوبصورتی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی جو ایک بار دیکھ لیتا تھا میرے نبی کا حسن وہ دیکھ کر کے دیوانہ ہو جاتا تھا عالی حضرت نے بھی کیا خوب نقشہ کھینچا جس کے قدموں کا دھوبن جس کے قدموں کا دھوبن وہ آبِ حیات ہے وہ جانِ مسیحہ ہمارا نبی